بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں جو زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اور وہ انفرمیشن یہ ہے کہ نماز میں دو سجدے ہی کیوں کیے جاتے ہیں ایک سجدہ کیوں نہیں کیا جاتا اکثر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا اگر نہیں پتا اس کا جواب تو اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو دوستو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے تو فرشتے سجدے میں چلے گئے تھے اور جب فرشتے سجدے سے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شتان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تا حیات قیامت وعید ہوئی تھی تو انہوں نے ایک اور سجدہ شکرانے کے طور پر ادا کیا تو اسی لیے نماز میں دو سجدے کیے جاتے ہیں کیونکہ فرشتوں نے تب دو سجدے کیے تھے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ